بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کے لئے دستیاب ذرائع ٹیکسٹ بک اور انٹرنیٹ ہیں عزیز طلبہ اگر میں حدیث نمبر سات کا خلاصہ ایک لائن میں بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے عزیز طلبہ آرمی پبلک سکول این کالیج تھمیان راول پندی سے میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ مسیعناز آپ کو ہفتہ نمبر بارہ میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم حدیث نمبر سات پڑھیں گے حدیث نمبر سات کے درجزیل مقاصد ہیں طلبہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کر سکے طلبہ حدیث کی روشنی میں صفت رحمت کو سمجھ کر زبانی اظہار خیال کر سکے طلبہ حدیث کا عملی زندگی سے تعلق واضح کر سکے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم حدیث نمبر سات پڑھیں گے حدیث نمبر سات ہے لیسا مننا من لم یرحم صغیرنا و یوکر قبیرنا اب میں اس حدیث کا پہلے لفظ با لفظ اور پھر با محاورہ ترجمہ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا نہیں ہے مننا ہم میں سے من لم جونا یرحم رحم کرے صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر و یوکر اور نا احترام کرے قبیرنا ہمارے بڑھوں کا اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑھوں کا احترام نہ کرے عزیز طلبہ اب ہم حدیث نمبر سات کی تشریح کریں گے عزیز طلبہ انسان کو اشرف و مخلوقات ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذر ہونا چاہیے اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کول و فیل سے ان کا اظہار بھی کرے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لئے انسان عدل کرے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے اس لئے انسان کو جاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو بھی درگزر کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحم رہیم بھی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں پر رحم کرے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر وہ اللہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اس سے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں عزیز طلوہ اس حدیث میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان تعلق اور سلوک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے رحم کے لیے زیادہ حق دار چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بلعموم بڑے عزت اور تقریم کے حق دار ہوا کرتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاقید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں پر عزت نہیں کی بڑوں کی عزت نہیں کی تو وہ میرے سائے شفقت سے محروم رہے گا عزیز طلبہ زمانے جہالیت میں بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی وہ تو وہ گھر سب سے زیادہ اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں چونکہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بچے ناپختہ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں عزیز طلبہ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے وجہے انہیں چھوٹی سی عور میں جسمانی مشکت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے اس لئے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کو کا فرض پورا کریں ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں انہیں پیار اور محبت کے ذریعے سمجھائیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی تعلیم دیں نماز پڑھنے اور شریعت اسلام کی پہروی کرنے کا حکم دیں ان کی غلطیوں اور کوہتائیوں کو معاف کر دیں اسی طرح اسلام نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسلام میں بزرگوں کے احترام اور عدب کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کئی بار حکم آیا ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی ہر بات کو مانے ان کی رائے کو ترجی دیں بشرتے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو راستے میں آنے جانے والے بزرگوں کو سلام کریں بزرگوں کے لیے مجلس میں جگہ بنائیں اور ریل یا بس وغیرہ میں بزرگوں کے لیے جگہ بنائیں عمر رسیدہ شخص کو مقام اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی عمر رسیدہ شخص کا مقام اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی بھڑ جاتا ہے اس لیے ہمیں بھی ان بزرگوں کا عدب اور احترام کرنا چاہیے خاص کر کے اپنے والدین اور جو ہمارے والدین کے والدین ہیں جیسے دادہ دادی نانا نانی اور ہمارے اسادسہ اکرام کا احترام تو ہم سب پر بہت زیادہ لازم ہے عزیز طلبہ اب ہم آخر میں اس حدیث مبارکہ کا عملی زندگی سے تعلق بیان کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ہماری عملی زندگی سے ہما وقت اور براہ راز تعلق ہے جس معاشرے میں بچوں سے پیار اور شفقت نہیں اور بڑوں کا عدب اور احترام نہیں وہ معاشرہ محذب معاشرہ نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہماری معاشرتی زندگی کے استقام کا زامن ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفقت میں آ جاتا ہے عزیز طلبہ آپ کی ہوم سائیمٹ میں آپ نے حدیث نمبر ساتھ کا ترجمہ تشریح اور عملی زندگی سے تعلق کابی پر تحریر کرنا ہے عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ تشریح اور عملی زندگی سے تعلق کابی پر لکھنے کے ساتھ ساتھ زبانی گھر میں یاد کرنا ہے اور اس کو اس پر عمل بھی کرنا ہے اہد کریں کہ آج سے آپ چھوٹوں پر رحم کریں گے اور بڑوں کا احترام لازم کریں گے تینک یو ویری مچ